بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یاد ہو سر میں نے پچھلی سپیچ میں کہا تھا کہ پاکستان میں چھتالیس لاکھ ٹن کے قریب گندم پڑی تھی جس وقت نگران گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یکرین سے گندم انگوا لیتے ہیں چھتالیس لاکھ ٹن یہ بات ہے سر بائیس اکتوبر دوہزار تیس کو جب نگران کیر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کی فیصلہ کیا کہ ہم یکرین سے گندم انگوا لیتے ہیں اس دن سے لے کے اب تک سر چونتیس لاکھ ٹن یکرین سے گندم انگائی چاہ چکی ہے جس کی لینڈڈ کاؤس میں نے اس وقت بتایا تھا اکتیس سو رپیہ من ہے سر لینڈڈ کاؤڈ اکتیس سو رپیہ من وہ گندم پنجاب میں سر پنتالیس سو رپیہ من بیچی گئی چودہ سو رپیہ پر من پروفٹ اگر لگایا جائے سر چار سو رپیہ ٹرانسپورٹیشن میڈل مین سارے کمیشن نکال دیے جائیں ایک ہزار رپیہ من اس اکتیس لاکھ ٹن کے پیچھے نفع بنایا جو کہ پچاسی عرب رپیہ بنتا ہے سر کسی نے اس سسٹم میں بیٹھ کے پچاسی عرب رپیہ نفع کمایا ہیرانی کی بات سنیے سر بائیس اکتوبر کو کیئر ٹیکر گارمنٹ اعلان کرتی ہے کہ یکرین سے گندم انگوالے اور پہلی نومبر کو پہلا جو شپ ہے وہ یکرین سے پاکستان آ جاتا ہے آٹھ دن کے اندر نوملی سر اگر آپ یہ جہاز یکرین سے منگوائیں تو بائیس سے چوبیس دن لگتے ہیں آج گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جب نے اعلان اجازت دے دی ہے آپ یکرین سے گندم منگوائیں پھر وہ ال سی کھلے گی بینک جائے گا سو مسئلے بائیس دن سر ایک جہاز کو لگتے ہیں یکرین سے کراچی آنے میں پہلا جہاز آٹھ دن کے اندر آ گیا سر کوئی نہ کوئی تو نفع بنا رہا تھا جس کو پتا تھا کہ اجازت نگران گورنمنٹ دینے والی ہے اس نے آرڈر آلریڈی پلیس کر دیا تھا آٹھ دن میں پہلا جہاز آ گیا اس وقت کراچی میں تین جہاز آلریڈی اس وقت بھی کھڑے ہوئے ہیں یعنی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ پنجاب کی کسان کی گندم چھتالیس لاکھ ٹن رول رہی ہے سر گداموں میں اور اکتے چونتیس لاکھ ٹن کو یکرین سے پہلے منگوا چکا تھا یہ پچاسی ارب کا نفع کسی نہ کسی نے تو بنایا ہے اس سے بڑھ کر دیکھیں ایک ارب ڈالر کی ٹوٹل یہ ایکس چیکر کو جو امپورٹ ہوئی ہے اس میں گورنمنٹ پاکستان نے ایک ارب ڈالر کا اپنا لاؤس بوک کیا یعنی کہ ہمارے ریزروز میں سے ایک ارب ڈالر یہاں سے چلے گئے یہ بھی کسی اکھیال نہیں آیا آج جو کسان لاہور کی ارب اٹھا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میرا خرچہ ایک لاکھ چالیس ہزار رپے پر اکڑ کی پیچھے آیا اگر گورنمنٹ مجھے پچیس سو رپے بھی بھی اس وقت اس کی پچیس سو میں گندم ہے تو میں پچاس ہزار پے اکڑ کا لاؤس کر رہا ہوں اس وقت پنجاب کے کسان کو سو ارب کا لاؤس ہوا اور جناب چیئرمنٹ یہ یاد رکھیے گا یہ لاس جو آ جائے اگلے تین سال اس کے آفٹر شاکس آئیں گے اگلے سال گندم کسان کاشت نہیں کرے گا پھر یہی گورنمنٹ پھر پیسے بگوا کے باہت سے پھر گندم اپورٹ کرے گی اس پر پیسہ بنایا جائے گا یہ ایک ایسا وشیس سرکل سٹارٹ کر دیا ہے جو کہ نیور اینڈنگ ہو چکا ہے اور ایک چیز اور بتا دوسرے جن لوگوں نے اپورٹ کیا میں نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اپورٹ کیوں کیا تو فیڈل گورنٹ والے کہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب نے کہا تھا اور پنجاب والے کہتے ہیں میں فیڈل گورنٹ نے کہا تھا سر چور ان دونوں گھروں میں بیٹھا ہے جس نے پیسہ بنایا جس نے نفع کم آیا اور آج ان کی وجہ سے یہاں پہ کسان رو رہا ہے میری آپ سے بڑی مہدبانہ گزارش ہے سر میں منسٹری آف فوڈ پرڈکشن کے اس وقت سٹیٹس ٹیکس لے کے آئے ہوں جس دن بائیس اکتوبر کو دوزار تیس کو فیڈل کیبنٹ کو یہ پروپوزل دیا گیا تھا اس وقت یہ لکھا پڑا تھا کہ پاکستان میں چھتالیس لاکھ کے زخائر اس وقت ساٹھ لاکھ ٹنگ کے زخائر پڑے تھے وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ علاو کیا نمبر ون انہوں نے سرکاری گندم کا ریٹ چھتالیس سو رپے من رکھ دیا کہ ہم سرکاری گندم چھتالیس سو رپے من سے کم پر ایشو نہیں کریں گے سو فلور مل والے کو کہا کہ تمہیں چھتالیس سو میں پاکستانی گندم مل رہی ہے تم یوکرین کی گندم تیرتالیس سو رپے من لے لو جان بجھ کی ایسا انسینٹیف کریئٹ کیا کہ اس وقت فلور ملوں نے گندم جو پنجاب کی دی وہ نہیں اٹھائی اور یوکرین کی کھا گئے آج اس کا حل یہ ہے کہ اس وقت فیلڈز میں گندم کی گندم رول رہی ہے سر اور یقین گانے ڈیلی بارشوں کی وجہ سے اس کا کوئی پرسان حال نہیں لیکن مجاہل ہے کہ اس سائٹ پہ بیٹھے جو دوست ہیں وہ اتنے بے حس ہیں کیونکہ کسان کی مرنے کی آواز اسلامباد میں کب پہنچے گی سر وہ لاہور وہ ملتان وہ سندھ مرد کھر کے کھپ ہو جائے گا یہاں پہ تو سب الحمدلہ اچھا کی ریپورٹ چلیے میرے بانی چیئرمن صاحب اگر ہو سکے تو سیکٹری فوڈ اور منسٹر فوڈ کو بلائے اور انہیں کہیں نگران گارمنٹ نے یہ جو پرپوزل دیا تھا یہ کس کے کہنے پہ کس انٹینشن پہ اور جن جن لوگوں نے یہ امپورٹ کیا ہے جن کے شپس آئے تھے خاص طور پر جن کا شپ آٹھ دن کے اندر آ گیا تھا ان کو بلا کے پوچھا جائے کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ یہ گارمنٹ آف پاکستان الاغ کرنے والی یکرینی گندم جو تم نے ایک مہینے پہلے اس کے آرڈر پلیس کر دیا تھا اس کی انکوائری کر رہے ہیں ورنہ میرا اور آپ دونوں کا دامن جو ہے نا وہ اسے ہمیشہ کے لیے آلہ ادھ رہے گا دوسری چیز ہے بابر ستار صاحب کے حوالے سے ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے صاحب ان کے خلاف جو کیمپین ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یعنی کہ ایک شخص اگر یہ پوچھے کہ آوڈی لیکس کون کر رہا ہے یہ جو لوگ کی واتس ایپ کی کالز ہیں وہ کون اس وقت بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہے اس پہ اداروں نے ان کو ریکویس کیے کہ آئے بغیر آپ کو یہ لاس بلانے کی جلدی کیا تھی اب ہمیں سمجھ لگ رہی ہے اس ایوان میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونے والا ہے جس کا شرف آپ کو بھی شاید پتا نہ ہو لیکن میں آپ کو بتا دو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور میں آپ کو ایڈوانس اطلاع دے رہا ہوں وہ ہوگا کیا ہم شاید ربنس ٹائم بننے والے ہیں ٹرم کو ڈیفائن کرنے کے لیے کسی عدلیہ کے لیے یہ کم از کا مہموان اس کا حصہ نہیں بنے گا یاد رکھئے کہ چیرمی صاحب اگر ہم نے ٹرمز ججز کی ڈیفائن کرنی شروع کر دی تو پھر کل کوئی ایکسٹینشنز بھی ہوں گی وہ ایکسٹینشنز جو ہمارے بھی کے لیے پڑی ہیں اور آج میں مانتا ہوں کہ ایکسٹینشنز کچھ ہمارے کے لیے پڑی ہیں اگر جوڈیشری کی ٹرمز ڈیفائن کرنے کے حوالے سے ٹو تھرڈ مجورٹی تمام اسمبلیوں میں لی گئی ہے اور سینٹ بھی اس کا پارٹ بن رہا ہے کم از کم ہم یہاں پہ اس کو یہاں پہ سپورٹ نہیں کریں گے اور اگر یہ پروسس اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئے کے سینٹرز نہ آئیں اور ان کے سر ہماری نمبر گیرز مکمل ہے میں اس فورم کے توسط سے آپ کر رہا ہمارے چھتے سے زیادہ نمبرز ہیں ان لوگوں کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ہیں تو آپ سوچ لیجے گا کہ اگر آپ نے ججز کی ٹرمز کی ڈیفائن کرنے کے حوالے سے ربس ٹیم بننا ہے کم از کم تحریک انصاف کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی آپ کو پورا کرنے کے حوالے سے پورے نمبر کے موجود ہے تینکیو سو مچ